الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی صید المرسلین اما عباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو بورے خاتمے کا ایک سبب آئیے سنتے ہیں کہ آخر کار وہ سبب کیا ہے حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکو اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا تو اس سے فرمایا تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقعہ نہیں ہوگی اللہ اکبر میرے محترم اور پیار اسلام بھئی آپ کو اور مجھے سوچنا چاہیے کیا جو میں نماز پڑھتا ہوں کیا میں اپنی نماز میں رکو اور سجود صحیح ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں آئے اسی مطالق ایک اور حدیث پاک سنن نسائی کی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو تو اس نے کہا چالیس سال سے فرمایا تم نے چالیس سال بلکل نماز ہی نہیں پڑی اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی علی صاحب الصلاة والسلام پر نہیں مرو گے اللہ اللہ میرے محترم اور پیار اسلامی بھائیو آپ کو اور مجھے غور کرنا چاہیے کیا جو نماز میں پڑھتا ہوں وہ نماز درست پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا چالیس سال عبادت کی چالیس سال نماز پڑھتا رہا اللہ کی عبادت کرتا رہا مگر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ رکو اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تو میرے محترم اور پیار اسلامی بھائیو آپ کو اور مجھے غور کرنا چاہیے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کیا وہ میری نماز صحیح ہے یا نہیں اگر آپ رکو اور سجود صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو اپنے رکو اور سجود کو صحیح طریقے سے ادا کرو تاکہ تمہاری نماز صحیح طریقے سے ادا ہو جائے اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے